ویلکم بیک ٹو چپٹر وائز سائیکالوجی لیکچرز فورٹین چپٹرز ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں جو آپ کے آپ کو اسی چینل کی پلی لیسٹ ہیشٹیک چپٹر وائز سائیکالوجی لیکچرز میں سیریز وائز مل جائیں گے وہاں سے آپ لیکچرز اٹینڈ کر کے کسی بھی طرح کے پیپر کی تیاری کر سکتے ہو سو چپٹر نمبر ففٹین ایس آباؤٹ انڈسٹریل ارگنیزیشنل سائیکالوجی اس کو آئی او سائیکالوجی بھی کہا جاتا ہے کل ہم نے لیکچر نمبر ون پڑھا تھا جس میں ہم نے انڈسٹری اینڈ سائیکالوجی کے بارے میں پڑھا تھا ایمپورٹنس آف انڈسٹریل سائیکالوجی اینڈ اپلیکیشن آف سائیکالوجی انڈسٹری ڈسکس کیا تھا آج ہم سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر ٹو لیکچر نمبر ٹو میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں ورک ہوتا کیا ہے جو بھی کام کرتے ہیں ایک ہمارا پروفیشن ہوتا ہے تو جب کوئی بھی چیز ہماری ایکوپیشن یا پروفیشن ہوتی ہے تو اس میں ہماری فیزیکل ایفرٹ انوال ہوتی ہے فیزیکل ایفرٹ کے ساتھ ساتھ برین سٹرومنگ ہوتی ہے یا منٹل لیبر آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ایک specific time کے ساتھ bound ہوتی ہیں اور جب چیزیں specific time کے ساتھ bound ہوتی ہیں physical effort involved ہوتی ہے mental labor ہماری اس میں لگتی ہے تو as a result ہم کوئی نہ کوئی output generate کرتے ہیں productivity جو ہے وہ increase ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں جب ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو اس کو ہم work کا نام دیتے ہیں یہ work ہمارا profession کہلایا جاتا ہے اور جب ہم کسی profession میں involved ہوتے ہیں جہاں پہ ہم time spend کرتے ہیں ہماری energy invest ہوتی ہیں تو as a result ہمیں pay کیا جاتا ہے پھر وہ جو pay ہمیں کیا جاتا ہے جو پیسے ہوتے ہیں ان پیسوں کے ذریعے ہم لوگ جو ہے وہ survive کرتے ہیں اپنے لیے جو ہے وہ چیزیں خریدتے ہیں ان کو پیسوں کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اور invest کرتے ہیں in short یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ work کہلائی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہم ادا profession کرتے ہیں جس میں ہماری mental اور physical effort involved ہوتی ہے اب definition کے اگر بات کریں یہ points جو میں نے بھی آپ کو بتایا یہ اگر آپ mind میں رکھیں گے تو آپ definition easily سمجھ جائیں گے so work is what we do when we have a job or employment it is a trade or profession or other means of livelihood ٹھیک ہے سیم چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو points میں explain کی ہیں it is something people do make or perform specially as an occupation occupation کی ہم نے بات کی duty task ٹھیک ہے کوئی بھی task آپ کو دیا جاتا ہے obviously جب آپ کو job کرتے ہیں تو آپ کو specific task دیا جاتا ہے پھر اس specific task کو آپ نے specific time میں complete کرنا ہوتا ہے جب آپ specific time میں اس task کو complete کر لیتے ہیں تو آپ ایک اچھے employee کہلائے جاتے ہیں اور اگر آپ extra کام کرتے ہیں باقی employee سے ہٹ کے کام کرتے ہیں تو آپ کو incentive and bonus بھی provide کیا جاتا ہے ٹھیک ہے next ہم نے کیا پڑھا تھا physical effort اور mental labor اس میں use ہوتی ہے it is also an abstract concept which is bound up with time ٹھیک ہے time کی بھی ہم لوگوں نے بات کر لی often used in the context of period of time given over the employment ٹھیک ہے ایک specific time کے اندر specific آپ نے task جو ہے اس کو complete کرنا ہوتا ہے furthermore work میں contain the notion of output or creation اور as a result جب آپ کوئی task perform کر لیتے ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے کوئی نہ کوئی output نکلتا ہے کوئی نہ کوئی creativity نکل کر سامنے آتی ہے تو یہ ساری چیزیں work کہلائی جاتی ہیں next is historical meaning and the concept of work work often کہا جاتا ہے کہ یہ ایک burden ہوتا ہے unpleasant ہوتا ہے happy نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں for example انسان کو زندہ ضرور رہنا ہے زندہ رہنے کے لیے اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اب پیسوں کے لیے وہ job کرتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان کا ایک passion ہوتا ہے اس passion کو follow کرنے کے لیے اس passion کے ساتھ involve ہونے کے لیے انسان جو ہے اپنے passion کے according job search کرتا ہے جب اس کو passion کے according job مل جاتی ہے تو وہ اس کے لیے pleasant job ہوتی ہے اس کو player دیتی ہے اس کو کام کرنے کا مزہ آتا ہے as a result productivity جو ہے وہ بہت زیادہ increase ہوتی ہے دوسری situation کیا ہوتی ہے کہ individual کا passion تو ہوتا ہے لیکن اس کو اس کے passion کے according job نہیں ملتی لیکن پھر بھی اس کو job کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور پیسہ اس لیے اس کو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس دنیا میں survive بھی کرنا ہوتا ہے تو پھر جب صرف اور for sake of money اور survival کے لیے job کرتا ہے جو اس کے passion کے according نہیں ہوتی وہ job تو پھر وہ job اس کے لیے unpleasant ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک طرح کا burden ہو جاتا ہے وہ بس اس لیے job کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں in short جو job آپ کے passion کے according ہوگی اس میں آپ کو کام کرنے کا مزہ آئے گا آپ کو player ملے گا ٹھیک ہے اور وہ job جو آپ کے passion کے according نہیں ہوگی وہ آپ جو ہے نا بس ایسے کوٹا پورا کرنے کے لیے اور پیسے حاصل کرنے کے لیے وہ job آپ کرتے ہو لیکن ساتھ آپ جو ہے ان search میں رہتے ہو کہ آپ کو آپ کے passion کے according job مل جائے اب history میں کیا کہا جاتا تھا کہ work جو ہے نا وہ burden ہوتا ہے unpleasant ہوتا ہے worrisome ہوتا ہے پھر argyle جو ہے اس نے history میں concept sorry history کے ذریعے جو ہے وہ work کے concept کو define کرنے کی کوشش کی ہے اور اس نے multiple layers کی بات کی ہے سب سے پہلے concept of ancient Greeks ہیں Greeks کے according work جو ہے وہ کیا ہے undesirable necessity ہے ٹھیک ہے a means to an end ہے ٹھیک ہے کسی بھی end پہ پہنچنے کے لیے ایک means ہے ٹھیک ہے for example آپ نے ایک گاڑی خریدنی ہے ٹھیک ہے اس گاڑی جو ہے نا خریدنا وہ آپ کا end ہے اب اس گاڑی کو خریدنے کے لیے آپ work کرتے ہو ٹھیک ہے work کر کے آپ پھر وہ گاڑی خریدتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ work جو ہے ایک means ہے to an end ٹھیک ہے work کرتے آپ تاکہ آپ وہ end تک پہنچ سکو وہ گاڑی خرید سکو ٹھیک ہے پھر over time our girls نے کیا کہا کہ it has picked up meaning such as having a moral purpose in keeping us out of trouble and of absolving us from sin ٹھیک ہے کہ work کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے ایک تو مسئبتوں سے دور رکھتا ہے اور دوسرا ہمیں گناہوں سے جو ہے نا وہ پاک کرتا ہے ٹھیک ہے for example وہ انسان جو کہ کسی نہ کسی کام میں خود کو بیزی رکھتا ہے اس کی ایک healthy personality ہوتی ہے لیکن وہ بندہ جس کوئی پاس کوئی کام کاج نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر mentally کتنا stress ہوتا ہے اور time کے ساتھ جب اس کا اور کوئی کام کرنے کو نہیں ہوتا تو وہ negativity کی طرف move on کر جاتا ہے وہ drugs کی طرف شروع کر دیتا ہے drugs والے کام کر لیتا ہے یا پھر اپنی energies جو ہیں نا وہ ساری negative کاموں میں invest کرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ یہ سب اسی لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس کام نہیں ہوتا اسی لیے ancient greeks جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ work جو ہے اس کا moral purpose ہوتا ہے جو کہ ہمیں مسیبتوں سے اور گناہوں سے دور رکھتا ہے اس کے بعد middle ages میں work کا کیا concept تھا کہ work کا مطلب کیا ہے کہ society کو structure کیا جائے ٹھیک ہے organize کیا جائے اور اس میں جو individual رہتے ہیں ان کو unite کیا جائے join کیا جائے ان کو combine کیا جائے ٹھیک ہے اور پھر 16th century میں kelvin's protestant ethic جو ہے اس نے moral dimension ایڈ کی اس نے کیا کہا کہ added a moral dimension as wealth and and invested ٹھیک ہے کہ پیسے کو حاصل کیا جائے پھر اس کو invest کیا جائے confirmed one's predestination to heaven جو کہ ایک individual کی قسمت لکھتی ہے اس کو heaven تک لے کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ struggle کرتے ہیں تیز زیادہ struggle کرتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ ان کی قسمت کا جو ہے وہ حصہ بن جاتا ہے obviously انہوں نے struggle کیا ہوتا ہے تب ہی جا کے وہ ایک کسی بھی end تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہے تو middle ages میں اس کو کیا کہا کہ work کا مقصد کیا ہے کہ society کو integrate کیا جائے اس کو structure کیا جائے unite کیا جائے join کیا جائے then marks کے views کیا ہیں marks کہتا ہے کہ work جو ہے نا individual کو personal اور social identity provide کرتا ہے ٹھیک ہے capitalist society ہے نا یہ لوگوں کو ان کی true nature سے isolate کر دیتی ہے ٹھیک ہے پہلے اس نے کیا کہا کہ جو work ہے نا individual کو personal اور social identity provide کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر اس نے کہا جو capitalist society ہے نا اس میں work جو ہے نا individual کو ان کی true nature سے isolate کر دیتی ہے الگ کر دیتی ہے دور کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور یہ صرف اور صرف ایک economic activity ہے وہ اپنی real existence جو ہے نا اس کو search out کریں next is vocation vocation form ہوتا ہے occupation یا پھر term for an occupation ہوتی ہے اور اس میں individual جو ہے وہ individual کی personality سے suit کرتی ہے individual اس میں skilled ہوتا ہے trained ہوتا ہے اس میں experienced ہوتا ہے اس پہ اس کی command ہوتی ہے اب vocation بھی ایک occupation ہوتا ہے لیکن یہ professional بھی ہو سکتا ہے اور volunteer بھی ہو سکتا ہے professional کیا ہے کہ آپ specific time دیتے ہو اور اس کا connection جو ہے نہ کسی نہ کسی incentive سے ہوتا ہے for example آپ کو income چاہیے ہوتی ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے یہ volunteer بھی ہو سکتا ہے اب volunteer چیز کیا ہوتی ہے جو کہ آپ خوشی سے کرتے ہو جو کہ آپ اپنی self satisfaction کے لیے کرتے ہو جس میں آپ charity کرتے ہو جس میں آپ humanity کے لیے کام کرتے ہو ٹھیک ہے اور in return آپ کو income نہیں دی جاتی کیونکہ آپ volunteer کرتے ہو اپنی خوشی سے کرتے ہو اور اس وجہ سے اس کو secondary aspect of vocation کہا گیا ہے secondary short vocation جو ہے آپ کی psychological need جو ہے اس کو fulfill کرتا ہے for example لوگ اپنی job کے ساتھ volunteer working میں بھی involve ہوتے ہیں جس طرح different organization ہوتی ہیں جو humanitarian کے humanity کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں جن کا purpose positivity جو ہے اس کو spread کرنا ہوتا ہے انسانوں کی مدد کرنا step of work and then vocation ہم نے پڑھا next topic میں ہم organizational culture کے بارے میں پڑھیں گے اور types of organizational culture پڑھیں گے